السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم علیکم و السلام روبینا بہن السلام علیکم علیکم و السلام ماریا اسلام جوز السلام علیکم علیکم و السلام صدرہ بارسی میں ان کا فاظر السلام علیکم جے السلام علیکم مفتی صاحب علیکم و السلام صوفیہ صدیہ سے علیکم السلام ناہدہ سسنیم جوئن ہو گئے چلیے آپ لوگوں سے کچھ پوچھ لیا جائے جی آپ بتائیے صورت کوئی ایک بتائیے صورت الفیل کی میں کتنی آیتیں ہیں اور قرآنی ترتیب کیا ہے کا نمبر کیا ہے اور نزولی ترتیب کا نمبر کیا ہے اور اس کے قرآنی ترتیب نمبر کیا ہے نائنٹین انیس انیس اور اور قرآنی ترتیب کیا ہے یہ صحابی فیل کے اوپر تھا اس کا مطلب ابراہ بھاکشہ تھا جو آپ نے بتایا تھا جی ماشاءاللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ یہ بتائیے یہ مکی صورت ہے یا مدنی ہے ماشاءاللہ اب یہ بتائیے کہ ہمارے نبی کے دادا جان عبد المطلب نے غلاف کعبہ پکڑ کر کیا دعا کی تھی ہمارے نبی کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے جب ابراہ بادشاہ بیت اللہ کو گرانے آ رہا تھا تو کیا دعا مانگی تھی اچھا سورت الفیل کوئی بھی پڑھ کے سنائیں جی سنائیے ماشاءاللہ اچھا ایب تائیے فجعالہم کعصف معقول کا ترجمہ کیا ہے کوئی بھی بتائے اللہ نے ان کو کھائے بھوچے کے بمال کر دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بتائیے عوابیل کیا ہے عوابیل چھوٹے چھوٹے چڑھیا تھی جن کنکڑی لے کے آئے تھی ماشاءاللہ یہ بتائیے عبرہا بادشاہ جو تھا وہ کہاں کا رہنے والا تھا ملک یمن کھائی ماشاءاللہ 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 تو ملک یمن سنعہ میں اس نے کیا چیز بنوائی تھی گرجہ گرجہ گھر ماشاءاللہ 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 اچھا اس کے اس کے عبرہا کے بنائے ہوئے چرچ اور گرجہ گھر میں عرب کے غیور نوجوانوں میں سے کسی نوجوان نے کیا کیا اس کے ساتھ کیا سلوک کیا نظارت کر دیا تھا غلازت غلازت کہتے ہیں پاہ خانہ وغیرہ کرنے کو تو ابراہ بادشاہ مکہ میں ہی ہلاک ہو گیا یا وہاں سے چلا تھا وہاں سے چلا گیا تھا وہ راستے میں پھر سڑگل کے اپنا بعد میں انتکال ماشاءاللہ چلیے آپ دلتا نہیں سوکھے گا آپ دل گئے پورے مہین نہیں ہوں دیکھئے آپ لوگ سنگید کی برقرار رکھئے گا خاموش رہی دوسرے ڈشٹر ہوتے اچھا بتائیں کھانے کے اندر کتنی سنت ہیں کھانے 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 سنت تیرا 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 اچھا بتائیں برطن اور امیوں کو چاٹ کر ساف کرنا یہ کھانے کے آخر میں یا درمیان میں آخر میں آخر میں اچھا یہ بتائیے اگر لکمہ گر جائے تو اٹھا کر کھا لینا یہ سنت ہے کون سا لکمہ مراد ہے دونوں لکمہ مراد ہو سکتے ہیں یا وہ لکمہ جو ابھی موپر پہنچنے سے پہلے پہلے گر جائے وہ ہوگا یا مو سے گر جانے کبالہ بھی ہوگا دونوں ہوں گے دونوں ہوں گے اچھا اپنے سامنے سے کھانے کی جو سنت ہے یہ اکیلے میں ہے یا کئی لوگوں کے ساتھ کھا رہی تب ہے دونوں ہاتھوں کو دونہ یہ بھی کھانے کی ایک سنت ہے لیکن دھو کر پہنچنے ضروری ہے نہیں پہنچنے چاہیے اچھا تو سامن سے دونے ضروری ہے یا نورمال ویسے بھی دو سکتے ماشاء اللہ آپ تو سب بتا رہے ہیں اچھا بتائیے چوتھا کلمہ کس کو یاد ہے مجھے منتشا سنائیے چوتھا کلمہ کا معنی کیا ہے چوتھا کلمہ کا نام کیا اور اس کے معنی کیا چوتھا کلمہ کا نام توحید اور اس کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا ماشاء اللہ آپ سنائیے چوتھا کلمہ شوڑ والا بھی اللہ ملہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ آچھا یہ بتائیے بزو کے اندر سنتیں کتنی ہیں کون بتائے گا کوئی اور بتائے بزو کے اندر چار سنت ہیں نہیں چار سنت نہیں تیرا سنت ہیں ہاں میں سنت تک چلا ہوں بزو کے اندر کتنی سنت ہیں تیرا سنت ہیں اچھا بزو کے بعد کی دعا کون سنائیں گے آجی 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 پہلے سیدھے ہاں سے کریں گے پھر اُلٹے ہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کو اچھا ہے آخر کا سنا رہے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا ان کے دادا جی ہے دادا جانے اچھا محمد نام رکھا عبد المتلیب نے ان کے دادا اچھا یہ بتائیے ہمارے نبی کا نام محمد رکھنے کی وجہ کیا تھی یعنی کیا ریزن تھا کس وجہ سے محمد رکھا گیا ان کے دادا نے ان کا نام محمد رکھا تھا کیونکہ سب لوگ جانے چاہے نہیں نہیں بہتی چاہتے تھے کیوں تاکی وہ چند کے نور کی طرح ہے ساری دنیا ہمارے نبی کی تعریف کرے اچھا ہاشم کون تھے ان کے پردادا مطلب کے باپ جان تھے ہاں پردادا ہمارے پیارے نبی کے پردادا اور خسائی کے بیٹے زمزم کا کوئے کا پتہ کس نے لگایا اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کلاس اب آپ تمام لوگ سنجیدگی کا محل کریں اور ہم شروع کرتے ہیں اب شروع کرنے سے پہلے آج ہم نے یہ سوچا کہ جب کہا کہ سورت الفیل کوئی سنائیے تو شاید کس نے سنائی تھی سامیہ چودری نے سنائی تھی کس نے سنائی تھی سائمہ چودری نے سنائی تھی شاید تو ایسا اچھا ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ سورت الفیل سب کو یاد نہیں تو ہم پہلے اچھا یاد ہے تو دیکھئے اب ہم آج سورہ اخلاص کے بارے میں بات کریں گے سورہ اخلاص کونسی سورت ہے سورت الاخلاص اُلہو اللہ احد والی سورت سورت اخلاص کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سورہ اخلاص سورہ اخلاص یا اس سورت کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں قرآن کریم کی ایک سو باروی سورت ہے جو مکہ میں نادل ہوئی یعنی مکہ کی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور تیسرے پارے میں اس سورت کو اس لیے توحید سورہ توحید یا سورہ اخلاص کا دام دیا گیا کہ اس میں اللہ کی بہداریت اور اللہ کے ایک ہونے کا دکھ رہے اور انسان کو شرک سے نجات دیتی ہے اس میں اس کی ندولی ترتیب بائیس ہے ٹونٹی ٹو اس میں چار آیتیں ہی اور ایک رکو ہے سورہ توحید میں جو مضامین جو بیان کیے گئے ہیں وہ توحید اور اللہ تعالی کی وحدانیت اور اللہ کا دوسروں سے سے بے نیاد ہونا اور مخلوقات کا اللہ کی طرف محقاج ہونا اس میں بیان کیا گیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کی سب سے بڑی فضیلت نہ ہو اس کی کیا فضیلت ہیں اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن بتایا تہائی قرآن کا مطلب یہ ہے اگر کوئی اس کو تین مرتبہ پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن کریم کے پڑھنے کے برابر سواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو شخص سورہ اخلاص اس کو محبت سے پڑھے گا یعنی اپنے معمول پڑھنے کا رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت اتا فرمائیں گے چنانچہ ایک صحابی ہے اللہ کے رسول نے ان کو کسی جگہ کا امام بنا کر بھیجا تو وہ ہر نماز کی ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے اور آخر میں سورہ اخلاص یعنی قلح واللہ ہوا حید کی سورت پڑھتے لوگوں نے شکایت کی اللہ کے رسول نے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو تو صحابی نے ارد کیا یا رسول اللہ میجھے اس سورت سے محبت ہے اس سورت کے پڑھنے میں مجھے لطف اور مزا آتا ہے اس لئے میں یہ سورت پڑھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ تمہاری اس سورت سے محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی اسی طریقے سے پیارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے جو دو رکعت سنت موقع پڑھتے ہیں ان سنتوں میں اللہ کے رسول پہلی رکعت میں قل یا ایوہ الكافرون والی سورت پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سور اخلاص یعنی قل ہو اللہ آحد کی سورت پڑھتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر مومن کی صبح جو ہو ہر مومن کے دن کا آغاز اور اسٹراد جو ہو وہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور کفر و شرک سے بری ہونے کے اعتراف کے ساتھ ہو اگرچہ سور فجر کی پہلی دو رکعت سنتوں میں کوئی اور سورت بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن سنت یہ ہے کہ یہ پڑھی جائے اسی طریقے سے ایک فضلیلت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں انٹر ہو اور کوئی موجود ہو یا نہ ہو سلام کرے اور درو شریف پڑھے اور اسی طریقے سے سور اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے رزق تمہیں پرکت کرے اور گھر والوں کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا فرما دیتا ہے یہ تو اس قرآہ اس سورت کے فضیلت ہوئی اب شان نزول کیا ہے یعنی یہ سورت کیوں نازل ہوئی اس کا ریزن کیا بنا تو اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ کے لوگوں کو ایک اللہ کی پوجہ اور ایک اللہ کو معنی کی اور ایک اللہ کی ببارت کرنے کی دعوت دی تو مکہ کے لوگوں نے یا مدینہ کے کچھ یہودیوں نے مکہ کے لوگوں کے ذریعے سے یہ پوچھا کہ تم جس اللہ کی دعوت دے رہا وہ اللہ کون ہے کیسا لگتا ہے کہاں سے آیا کہاں رہتا ہے کیونکہ مکہ کے بیتہاشا معبود تھے ہر ایک کے لیے انہوں نے ایک نیا خدا بنا رکھا تھا تین سو ساٹھ ان کی مورتیاں تھی ہر چیز کے لیے ایک نیا خدا تھا ان کے ہاں اور ان معبودان باطلہ میں سے ان متو میں سے چار مت ایسے تھے جن کی ہر قبیلے میں پوجہ کی جاتی تھی عبادت کی جاتی تھی اس میں لات تھا ایک منات تھا ایک عزہ تھا ایک حبل تھا یہ چار مت مشہور تھے لات منات عزہ حبل تو ان کی تاریخ اور اتیاز بھی تھی تو مکہ کے لوگوں نے کہا ایک بار ایک بار ریپیٹ کر دیں لہذا تمہارا اللہ کیا تو اس موقع پر اللہ تعالی نے اس صورت کا نزول فرمایا اس صورت میں اللہ کا تعرف ہے اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے اس لیے یہ واقعہ اس صورت کا نزول کا سبب بنا اب اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے پڑھنے میں غلطی سمجھ لیتے ہیں اولاں سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے ہم کل پڑھتے ہیں سمپل سمپل نہیں پڑھنا بڑے قواف سے قل پڑھنا قل اگر آپ نے اوپنی ماؤس سے پڑھا اور بڑا قواف نہیں نکالا تو اس کے قل کے معنی ہوئے ایٹ دا فور اور بڑے قل سے کے معنی ہوئے قل اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے بتا دیجئے ہوا اللہ احد وہ اللہ ایک ہے ہوا اللہ ہم یہاں پر غلطی دوسری یہ کرتے ہیں قل واللہ ہاں کو چھوڑ دیتے ہیں ایک حرف ہم گھٹا دیتے ہیں قل واللہ ہوا آہد ہم نے پڑھا تو قل واللہ ہوا آہد ہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں پورا کیا پڑھنا ہے قل ہوا اللہ احد دور اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز اللہ بے نیاز ہے اللہ کو کسی کی کوئی حاجت ضرورت نہیں سب اللہ کے محتاج ہیں اللہ کسی کا محتاج نہیں اللہ سمد اللہ بے نیاز بے نیاز یہ دوسری آیت ہے یہاں پر رکھا ایک مسئلہ سمجھ لیا جائے لوگ نام رکھتے ہیں عبداللہ سمد نام عبداللہ سمد ہے اللہ بے نیاز کا بندہ اس کے معنی ہے لیکن صرف سمد سمد کہنا یہ درست نہیں ہے پورا کہنا چاہئے عبداللہ اسی طریقے سے جس طریقے سے عبداللہ نام ہوتا ہے تو عبداللہ کے نام اگر کا کوئی بچہ ہوتا ہے تو اس کا عبد اٹھا کہ اللہ اللہ نہیں کہتے اس سے بلکہ پورا کہتے ہیں عبداللہ اسی طرح عبداللہ سمد بے کہا چاہئے پھر آگے فرمایا لم یلد اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا یعنی اللہ کا یہاں پر دوسری غلطی لوگ پڑھتے لم یلد ولم یلد یلد پڑھتے حالانکہ یو کو کھچنا ولم یلد اور نہ وہ کسی سے پیدا نہ اس سے کوئی پیدا یعنی کہ اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں ولم یکل لہو کف ون احد یہاں پر غلطی یہ ہوتی ہے ولم یکل لہو کف ون پڑھ دیتے کف نہیں کف ون احد اور اللہ کہ کوئی ہم شریک نہیں کوئی اس کا تکر کا نہیں کوئی اس جیسا نہیں کوئی اس کے مثل نہیں کوئی اس کے برابر کا نہیں یہ اس صورت کا ترجمہ ہو گیا اب آئیے ہم دعا و سنت میں چلتے ہیں دعا و سنت میں ہم آپ کے سامنے وہ دعا جو پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں دعوت میں جاتے اور کھانا کھاتے تو دعوت میں کھانا کھانے کے بعد جدوہ پڑی ہے ایک تو ہم اپنے گھر میں جو پڑ کھانا کھاتے ہیں اس کی دعا الحمدللہ اللہ لذی اطعامنا و سقانا و جعلنا من المسلمین یا و جعلنا مسلمین لیکن ایک جو ہم کسی کے مہمان بن کر جا رہے ہیں وہاں بریک فاسٹ کر رہے ہیں کولڈنگ پی رہے ہیں ٹی پی رہے ہیں یا پھر جو ہے لنچ لے رہے ہیں ڈینر لے رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھی کونسی دعا اللہم اطعم من اطعم و سقی من سقانی چار لفظوں کی دعا ہے اللہم اطعم من اطعم و سقی من سقانی ترجمہ کیا ہے اے اللہ جس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلا اور جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا یہ سنت کی دعاوں میں سے آپ کو یاد رکھنا ہے اب آتے ہیں ہم کلمے بھی پانچوہ کلمہ چار کلمے تو آپ کو یاد ہو گئے ہیں پانچوہ کلمہ ہے استغفار اس کا نام استغفار ہے جب پڑھیں گے تو استغفراللہ کہہ کر پڑھیں گے بات مرتبہ لوگ استغفراللہ پڑھتے ہیں کوئی استغفراللہ کوئی کہتا ہے نہیں استغفار ہوتا ہے کوئی کہتا استغفار ہوتا ہے نام تو استغفار ہے پانچوہ کلمہ استغفار اب اس کو پڑھیں گے تو ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے پانچوہ کلمہ چھوٹا والا پڑھ پڑھ میں بتا رہا ہوں اللہ یہ چھوٹا والا اس کے معنی کیا ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں اس حال میں کہ میں اس کو جانتی ہوں اور ایسے گناہ سے بھی مارکی چاہتی ہوں جس کو میں نہیں جانتی یہ پانچوہ کلمہ استغفار چھوٹا والا ہے دوسرا دوسرا جو بڑا والا وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں پانچوہ کلمہ استغفار استغفر اللہ ربی من کل زمب از نبتو عمد او خطأ سر او الانیت و اتوب الیه من الظم اللذی اعلم و من الظم اللذی لا اعلم انکا انتا اس پانچوہ کلمہ میں یقین جانئے اس کو پڑھئے اور ترجمے کے ساتھ آپ جو ہے سمجھ سمجھ کر اللہ سے مانگئے گا تو یقیناً آپ کے آنسو نکل آئیں گے اور اللہ کی غفاری ستاری اور اس کی مہبانی نظر آئے گی اس کے معنی کیا ہے اللہ مینی اسطافر اللہ ربی اے میرے رب میں تجھ سے توبہ کرتی ہوں میں تجھ سے استغفار کرتی ہوں میں تجھ سے توبہ چاہتی ہوں من کلی زمبن اپنے ہر گناہ کی ازنبتہ عمدن اس گناہ کی جن کو میں نے جان بوجھ کر کیا او خطان یا بھولے سے کر لیا او سررا یا چھپ کر کیا اولانیتہ او یا کل لم کل کیا وعتوب الیہی من الزم اللذی اعلم اور اللہ میں توبہ چاہتی ہوں اس گناہ سے جس کو میں جانتی ہوں وَمِنَ الزم اللذی لَا عَلَمُ اور اس گناہ سے بھی جس کو میں جانتی نہیں کر کے بھول گئی اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّمُ الْغُيُوب تو غیبوں کو جاننے والا ہے اِنَّكَ بے شکتُو اِنَّكَ اَنْتَ بے شکتُو عَلَّمُ الْغُيُوب غیبوں کو اچھ طریقے سے جاننے والا ہے وَسَتْتَارُ الْغُيُوب اور عیبوں کو چھپانے والا ہے گناہوں پہ پردار ڈالنے والا ہے وَغَبْبَارُ الظُّنُوب اور گناہوں کو معاف کرنے والا ہے لا حول ولا قُوَّة إِلَّا بِاللہ نہیں ہے پھیرنے والی کوئی طاقت إِلَّا بِاللہ مگر اللہ بلند و بالا اور بڑے عظیم اللہ کے یعنی یہ پانچوہ کلمہ اس کو آپ کو یاد کر کے آنا ہے بہت اچھا کلمہ ہے اب ہم آئیے وضو کے مسئول طریقے کے بعد آج ہم بتائیں گے آپ کو وضو کو توڑنے والی چیز ہے یعنی وضو کس کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے انہیں نواقذِ وضو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں نواقذِ وضو وہ آٹھ چیزیں کیا ہیں پہلی چیز پخانہ یا پیشاب کا نام یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکل جانا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر دو ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا یہ جو ہے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہیں آہستہ سے نکلے چاہیں زور سے نکلے ہاں اگر پیٹ گڑ 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 گول رہا ہے لیکن ہوا نہیں نکلیے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر ہوا نکل گئی آہستہ سے نکلی ہو زور سے نکلی ہو تو وضو ٹوٹ جائے گا نمبر تین بدن کے کسی بھی حصے سے خون یا پیپ نکل کر پہ جائے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر چار مو بھر کر قیع ہو جائے وومٹ وومٹ جو کہتے پلٹی جو ہو وہ مو بھر کر ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ مو بھر کر کیسے پتہ چلے گا یعنی روکے سے نہ روکے اور جب وومٹ ہو تو ناک سے بھی مو سے اس سب جگہ سے پانی نکلے تو سمجھ لیں یہ مو بھر کر آ اور اس سے وضو ٹوٹ گیا نمبر پانچ ٹیک لگا کر یا سہارا لگا کر سو جانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر چھے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جائے چاہے پل دو پل کے لیے چاہے پانچ سات منٹ کے لیے بے ہوش ہو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے نمبر سات کوئی پاگل ہو جائے خدا نہ کرے کوئی پاگل لیکن کوئی پاگل ہو جائے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح نماز میں تہقہا مار کر تھٹے مار کر ہسنے سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے تھٹے مار کر کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے تبسم تبسم کے معنی مسکراہت کے آتے ہیں جس میں صرف دانت الکے سے نظر آتے ہیں آواز نہیں ہوتی اسے تبسم کہتے ہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اور نماز میں اگر تب مسکراہ لیے تو نماز بھی نہیں ٹوٹتی ہے ایک ہوتا ہے زیحق زیحق کہتے ہیں ہسنے کو اور ہسنہ والا ہسنہ جس کی آواز ہم خود سنیں تھوڑا سا مو کھل جائے تھوڑی سی آواز نکلے لیکن آواز کا بولیم اتنا ہے کہ ہم ہی اس کو سن سکتے ہیں اسے زیحق کہتے ہیں ہسنہ کہتے ہیں نماز سے بہا رہے تو نماز میں بھی کیا ہے نماز سے بہا رہے اور ہس لیے ہم تو ابھی وضو نہیں ٹوٹے گا اور ہم کھلا کر ہس لیے اگر نماز سے بہا رہے اور تھٹے مار کر یعنی اتنی زور سے ایسے کہ صاحب میں والے نے نماز آواز سن نہیں تو نماز سے بہا رہے تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز کے اندر رہتے ہوئے ہم نے تھٹا مار کر ہسا تو دو لقصان ایک تو نماز تو ٹوٹی جائے گی لیکن وضو بھی ٹوٹ جائے گا دوبارہ وضو بنا کر نماز پڑنا پڑے گی یہ تھے نواقذِ وضو یعنی وضو کو توڑنے والی آٹھ چیزیں اب آتے ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں ہم جو ہیں آج آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچون کا ذکر کریں گے مکہ کا رواج تھا جیسے کہ آج مختلف جگہوں کا مختلف رواج ہوتا ہے ان کا کلچر ہوتا ہے لہذا مکہ کا ایک رواج تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات اور گاؤں میں بھیج دیتے تھے وہی ان کی پرورش ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جاننے بھی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیات بھیج دیا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے آپ کی پرورش کی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قبیلے کا نام بن سعد تھا اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہتے ہیں وہ بہت نیک بی بی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا کھلی ہوا میں پیارے آقا پلے بڑے خوب تندرست ہو گئے ساب ستری بولی سیکھی دو سا الوان مکہ آئے امی جان نے دیکھا بہت خوش ہوئی مکہ میں چونکہ وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی جیسے کہ ہمارے ملک میں کورونا وغیرہ پھیل گیا تو ایسی ہی جو وبائی بیماری ہوتی ہے جو عام ہو جاتی ہے بیماری اس کو وبائی بیماری کہتے ہیں تو حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا کو لے کر ان کی امی جان حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو اس وقت مکہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی لہذا آپ کی امی جان نے حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے گاؤں اور ان کے قبیلیں بنو سعید میں بھیج دیا جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی صورت دیکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی باتیں سنتا خوش ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی حلیمہ کے بچوں سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ بچے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے اپنے ساتھ کھیل میں شریک کرتے بکریاں چگانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاتے چار سال کے ہوئے تو امی جان کے پاس واپس آگئے امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی محبت سے پالنے لگی جب پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے میکے مدینہ گئیں میکے سے واپس آ رہی تھی راستے میں لوٹتے وقت بیمار ہو کر چل بسی اور جو جہاں وہاں پر ہی آپ کا مدار ہے اور وہ جگہ ہیں مقا ابوہ نامی ایک جگہ ہے تو آپ کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اُڑکا ہے باپ تو پہلے ہی عدد عبداللہ تو پہلے ہی جا چکے تھے ماں چھ سال کی عمر میں وہ بھی اللہ سے جاب ملی امہ ایمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ جان کی باندھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دادا میاں حضرت عبدالل مطلب کے پاس لے کر آئیں دادا کو بہت دم ہوا کیا کرتے مرنا جینا اللہ کے اختیار میں آئی ہوئی کو کوئی نہیں ٹال سکتا اور آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے بڑے ہو کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مقامِ ابوہ سے گزرے امی جان کی قبر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسوں دیکھ کر صحابہ بھی روڑے یہ تھا آپ کے پیارا بچپن اس کے بعد اگلی کلاس میں ہم اور چیزیں بیان کریں گے انشاءاللہ اب آپ کی کلاس پوری ہوئی آپ کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں حضرت ایک میرا سوال ہے جی ایک میرا سوال ہے جو میں نے غصر کنے میں جو وضو کرتا ہوں اس کے بعد میں ٹاول پہن کے اپنے کپڑے پہن لیتا ہوں تو کیا میرا وضو رہے گا کہ ٹوڑی آئے گا دیکھئے آج کل عام طور پر ابھی آپ نے کلاس میں یہ سنا کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں آٹھ چیزیں ہیں ٹھیک ہے ان آٹھ چیزوں میں سے یہ چیز نہیں ہے عام طور پر جو دین سے دور ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سطر کھل جانے سے وضو پروپ جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے اپنا سطر دیکھ لیں یا دوسرے کا سطر دیکھ لیں اپنا سطر کھل جائے تو وضو نہیں ٹوٹا ہے تو آپ نے نانے سے پہلے وضو کیا اور پھر آپ چینڈی کپڑے کیے یہ نہیں کیے دونوں ہی صورتوں میں اب وضو بنانے کی ضرورت نہیں آپ کا وضو ہے شکریہ مصرح اللہ علیکم محسی صاحب محسی صاحب جی ایک دن آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہم وضو کے درمیان مطلب بال اتنا سا کھل جاتا ہے کہ اس میں تین بار سبحان اللہ بہا جائے تو وہ بزرور چاہتی ہے یہ شاید سبحاتا ہے وہ آپ نے مسئلے کو سمجھا نہیں وہ مسئلہ بہن نے یہ پوچھا تھا کہ ہم آلریڈی پہلے سے نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ نماز میں ہمارا بزرور چاہتا ہے جی جی تو ہم درمیان پہل جائے گا تو سطر کا چھپا رہنا یہ نماز کی شرطوں میں سے نماز سے پہلے ساتھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے جن میں سے سطر یعنی بدن کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے اس کا ڈھا اور چھپنا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسی صورت میں نماز کو دوبارہ سے پڑھیں کیونکہ اگر ایک رکن کے برابر اگر سطر کھلا رہا یعنی بال بھی ایک سطر ہے لہذا کھلا رہا تو آپ نماز میں رہی نہیں اس لئے آپ دوبارہ سے کیا ہے نماز پڑھیں تو زیادہ بیتان ہے آگئی سمجھ میں آپ کی والیکم السلام اب مفتی صاحب باتروم میں باتروم میں دعا پڑھ سکتا باتروم میں بزو کی دعا یا اسی وقت طرح نہتے وقت جو پہلا مگا یا لوٹا ہم اپنے بدن پر پانی گھر ڈالتے ہیں کیا اس میں کلمہ پڑھ لے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر اور ننگے ہونے کی حالت میں اللہ کا دکھتنا دعا کی شکل میں یا کلمے کی شکل میں منع ہے اگر کسی کو پڑھنا تو دلی دل میں پڑھے آگئی سمجھ میں اگر نماز پڑھتے وقت کا سامنے آ گیا یا کوئی جانور سامنے آ گیا اور پھر دوسروں کو بتانا چاہتے اس لئے اشارے سے مطلب زور سے نماز پڑھ رہے کہ دوسروں کو پتا چلے تو ایسا اشارہ کرنے سے نماز ٹھوٹ جاتے ہیں مطلب نماز بس آواز پڑھی کر کے پڑھ رہے دوسروں کو اس کا طریقہ یہ ہے دیکھئے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئی میں آپ نے دیکھ لیا کہ کتہ گھر میں اٹھر کر گیا اور کچھ میں داخل ہونے والا تو ایسی صورت میں نماز کو توڑنا اور کتے کو بھگا جائے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھتے اور نیت کرنے کے بعد توڑنا درست نہیں علمہ نے لکھا ہے کسی کی جان کو خطرہ ہے یا کسی کو کوئی مالی نقصان ہو سکتا ہے تو ایسی حالت میں نماز کا توڑنا ضروری ہے ضروری اور واجب ہے میرا سوالی ہے تو کیا آواز سے بتا نہیں سکتی اور آت پہ ہاتھ مار کے اس طریقے سے تو کوئی سن نہیں پائے گا توجہ نہیں دے پائے گا اور اتنی دیر میں کتہ جو ہے کچھن میں انٹری کر جائے گا اس لیے آپ فوراں نماز کو توڑیں اور کتے کو باہر دور سے باہر کریں یا گھر سے باہر کریں پھر اس کے بعد آپ نماز کی دوبارہ لیت بات دیں میرا سوال یہ ہے کسی کا نام عبدالرحمان ہے کسی کا نام عبدالرحمان ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا نام یا رحمان ہے تو مجھے یا رحمان کہہ کے بلاو کیا ہے نہیں بلکل نہیں انجم جو ہے ان کو عبدالرحمان ہی کہ کر بلایا جائے جی 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 مفتی صاحب مفتی صاحب کہ ان کا نام عبدالرحمان ہے وہ بولتے ہیں میرا نام جی یا رحمان ہے وہ بابا ہے نا آپ کو نہیں یہ کہا جا نہیں عبدالرحمان رحمان تو وہ ہے مفتی صاحب